بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا ایک پودہ ہے آڑو کا پیچ کا اور یہ وائلڈ پیچ ہے اس پہ کوئی کرافٹنگ نہیں ہوئی تو اس سے ہم کچھ پروٹ اتاہتے ہیں اور آپ کو جنگلی نسل رکھاتے ہیں اس کی پیچز کی یہ آپ کو نظر آرہا بھی ہوگا فالس کا اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے پودے کی اس لئے اس پہ چڑھنا آسان کام نہیں ہے بہترحال کچھ تھوڑے پھل ہم اس کے طورتیں یہ چھوٹا سا سائز ہے اس کا اس پہ پکے ہوئے ہیں خود ہی ابھی وہ اوپر سے گھر رہے ہیں یہ خود بہ خود گھر رہے ہیں نیچے ہم ان کو کلٹ کر لیتے ہیں اس پہ چھوٹی ہیں جب کی ہوئی ہیں یہ میرے ایک آس پہ پانچ آگئے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں یہ اسی کے ساتھ ہی ایک انار کا اپود ہے کافی بڑا اپود ہے یہ اور یہ بھی وائلڈ ٹائپ ہے چھوٹے انار ہوتے ہیں اس کے اور بہت زیادہ کھٹے ہوتے ہیں بہت زیادہ کھٹے بلکل ساتھ ہی ایک اور پود ہے یہ بلیک پرسمنز ہوتے ہیں یہ پیک ونٹرز میں جا کے پکتا ہی ہے ابھی اس نے ہلکا سا پنک کو نشرو کر دیا ہے یہ بلیک ہو جاتا ہے ان پر بلکل جا کے اس کے دو پود ہیں اور دونوں گھٹے لگے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک اور پود ہے اوپر ہوئے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ شتوت ہے ملبریز سے یہ ان کو میں نے واش کر لیا اور ان کو میں نے اپنے ساتھ لے ہوں اوپر اب ام سے ایک آدم ہے آپ کو تیسٹ کر کے بتا دیتا ہوں ہلکا سا کھٹا ٹیسٹ ہے میٹھا بھی ہے میکسچر ہے اور بہت مزے گا ہے اچھے یہ گرافٹیٹ پودے کی طرح بہت جلدی آپ اس کو کھا کے میں نے شوڑ بھی دیا تو یہ اپنی اصل شیپ میں کافی دیر رہتا ہے اور ان کا جیم وغیرہ بہت مزے گا بنتا ہے